پی پی ساتھ سے نومنتقب رکن بنجاب اسمبلی راجہ صغیر احمد نے جی او نیوز کے پروگرام کپٹل ٹاک میں انکشاف گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رکن راجہ زفر الحق نے تحریکی انصاف کے امیدوار کرنل ریٹائر شبی روان کو سپورٹ کیا ہے جس کے جواب میں کرنل ریٹائر شبی روان نے کہا کہ راجہ زفر الحق کے ساتھ نون لیگ کا سلوک اچھا نہیں تھا اس لیے نون لیگ کے کارکنان نے انہیں ووٹ دیا ہے پروگرام کپٹل ٹاک میں صوبائی وزیر میا جاویت لطیف نے کہا کہ ان کے پاس موجودہ الیکشن کے حوالے سے کئی ثبوت ہیں اور وہ مزید ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ لادلہ آج بھی لادلہ ہے آپ تو تحریکی انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے کیا یہ درست ہے کہ آپ کو بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ بلکل درست ہے ان کے پاس دیکھے نا ان کے پاس جو راجہ زفلق تے جنرل زہی تے جنرل خالد تے جنرل جنرل تارک تے ایک منٹ رائے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ زفر علاق صاحب جو ہیں وہ شبیر وان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے بلکل ہم کی سارے بزرزی کو ووٹ دیا ان سے پوچھ رہے ہیں کس جلسے میں انہوں نے میرے جلسے میں شریک کیا ہے یا انہوں نے تقریر میرے حقے میں کیا ہے لیکن ووٹر ان کا نراض تھا اگر ووٹر کسی کی بات ہی سنتا ہے ووٹر ان کو ووٹ دیتا جو راجہ زفلق کو جیلی انہوں نے جو جیلی لینگوج استعمال کرتے تھے ان پریویس ڈیز میں آئی کان ریپیٹ دوں میرے پاس کافی ثبوت ہیں ہم مزید ثبوت کٹھے کر رہے ہیں چند دنوں کے بعد ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ اصل حقائق ہیں کیا اور دوسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ بھی دھاندلی کا الزام لگائیں گے میں دھاندلی کا الزام نہیں لگاؤں گا میں یہ بات کروں گا کہ لارڈلہ آج بھی لارڈلہ ہے